یہ بہت اہم مسئلہ ہے گوھر سے سننے کے قابل ہے کہ سائی کی رقم واپس کرنی چاہیے یا اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے سائی کی رقم واپس کرنا ضروری ہے یا اپنے استعمال میں بلا سکتے ہیں دیکھئے کسی بھی چیز کی خریداری کرنے سے پہلے کچھ رقم بطور سائی کے طور پر خریدنے والا بیجنے والے کو دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ باقی رقم بعد میں ادا کر دوں گا مثال کے طور پر ایک آدمی پلوٹنگ کا کام کرتا ہے دوسرا آدمی اس کے پاس آیا اور آ کر یوں کہنے لگا کہ بھائی صاحب ایک پلوٹ چاہیے مجھے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لیجیے یہ ہے اور دس لاکھ روپے کا ہے اس نے کہا مجھے منظور ہے ایک لاکھ روپے یہ پکڑیے بطور سائی کے اور باقی نو لاکھ روپے آپ کو ایک مہینے بعد جب بے نامہ ہوگا رجسٹری ہوگی تب دے دوں گا اب وقت پر رقم بن نہ سکی خدا جانے کون سی آفت ایسی آن پہنچی کہ اس سے رقم کا انتظام نہ ہو سکا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اس کے اوپر سارا پیسہ لگ گیا کوئی بھی صورت رہی بارحال اس سے انتظام نہ ہو سکا پیسوں کا اب وہ پہنچا بیچنے والے کے پاس بھائی صاحب میرے سے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا ہے لہٰذا میں اس پلات کو خرید نہیں سکتا اب وہ جو ایک مہینے پہلے بطور سائی کے اس نے رقم دی تھی اس بیچنے والے کو اس بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس رقم کو اپنے پاس روک کر رکھے بلکہ اس کی رقم کو واپس کر دے ناجائز ہے اس سائی کا اس کے لیے دیئے اپنے پاس رکھنا دوسری مثال آپ یوں سمجھئے کار کے اوپر معاملہ ہوا تو خریدتے وقت ایک آدمی نے اس کو بطور سائی کے دسزار دوپے پکڑا دیئے کہ یہ کار میری ہو گئی لہٰذا وقت آنے پر ساری رقم آپ کو میں ادا کر دوں گا اب وقت پر پیسے بند نہ سکے تو بیچنے والے کو یہ رقم سائی کی رقم لوٹا دینی چاہیے اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے جائز نہیں ہے اور اس مسئلے کو عام کرنے کی ضرورت ہے عام طور سے لوگ سائی کی رقم واپس نہیں کرتے ہیں یوں ہی ہڑپ جاتے ہیں کھا لیتے ہیں دوسروں کی مجموعی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بالکل بھی صحیح نہیں ہے سائی کے رقم واپس ہی کر دینی چاہیے کسی کی مجموعی کا ہرگز ہرگز ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی